اسلام علیکم ہمارے چینل ہیلڈی مائنڈ پہ آپ سب کو خوش آمدید میں محمد زیشان حلیم آپ سے مخاطب ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر یہ سے ہوں گے آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کووڈ نائنٹین ایک عالمی وبا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ ملے رکھا ہے کووڈ نائنٹین کے بارے میں ہمارے میڈیا ٹی وی چینلز اخبارات سوشل میڈیا ان سب پر جسمانی مسائل کے حوالے سے ایک مکمل آگئی کی محمد وہ چلائی جا رہی ہے لوگوں کو اس کے بارے میں مکمل تفصیلات شیئر کی جا رہی ہیں کووڈ نائنٹین کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ نائنٹین کے صرف جسمانی مسائل ہی نہیں ہیں بلکہ ہماری سوسائٹی میں کووڈ نائنٹین کے نفسیاتی مسائل بھی جنب میں رہے ہیں کووڈ نائنٹین کی وجہ سے ہم بہت سارے نفسیاتی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پہچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو میں آپ لوگوں سے نفسیاتی مسائل کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کووڈ نائنٹین کے حوالے سے جن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس جس میں مشکل سے جو گزر رہے ہیں اس میں مینٹل افیکٹ جو کووڈ نائنٹین کے ہیں وہ سٹریس ہے لوگوں میں ذہنی دباؤ کی قیفیت جو ہے وہ ہوتے چکی ہے لوگ ذہنی طور پر بہت دباؤ کا شکار ہوتے ہیں کووڈ نائنٹین کے حوالے سے جو کووڈ نائنٹین کی وجہ سے لوگوں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں مختلف ان کے جو جسمانی مسائل ہیں ان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کے جو معاشرتی مسائل ہیں ان کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکی ہیں اسی طرح آور نائنٹین کی وجہ سے لوگوں میں ایک انزائٹی جو ہے پیدا ہو چکی ہے آنے والے وقت کا جو خوف ٹھیک ہے لوگ اس سیچویشن سے پریشان ہیں کہ جو اب صورتحال چر رہی ہے اس کی بنا پہ جو آنے والا وقت ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا اس میں کس طرح کے حالات ہوں گے اس میں کس طرح کے جو مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کووڈ نائنٹین کی وجہ سے جو لونی لینس ہے جو لوگوں میں ایک تنہائی پسندگی جو ہے وہ بھی عام ہو رہی ہے بشک آئیسولیشن جو ہے وہ کووڈ نائنٹین کو روکنے کے لیے اس وبا پہ قابو پانے کے لیے ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آئیسولیشن ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں نفسیاتی مسائل زنم دے رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ نائنٹین کے جو کا جو حل ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں جو قیدہ ہونے والے نفسیاتی مسائل ہیں ان کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے جو مطلقہ ادارے ہیں ان کو اس کے اوپر کام کرنے کی عشق ضرورت ہے تو لونی لینس کی وجہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں میں ایک خوف پیدا ہو چکا ہے ان کی اپنی صحت کے حوالے سے ان کے جو اگر ان کی اپنی صحت ٹھیک ہے تو لوگوں کو ان کے اپنے جو عزیز ہیں ان کے جو پیارے ہیں ان کی صحت کی فکر ہے لوگوں کو ان کی فکر ہے لوگوں کو اپنی جوپس کی فکر ہو رہی ہے کیونکہ COVID-19 کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جو جوپس سے ہاتھ دو بیٹے ہیں جن کی نوکریاں جا چکی ہیں تو اس وجہ سے لوگوں میں نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو COVID-19 کی وجہ سے جب آپ سٹریس میں ہوتے ہو تو سٹریس کی وجہ سے آپ کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے تو نیند کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے آپ میں بہت سارے مسائلز ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں اسی طرح سے آپ کو ایٹنگ جو آپ کے پیٹرنز ہیں ان میں چینج آ رہا ہے ایٹنگ پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں ایٹنگ ڈیس آرڈرز کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور لوگوں میں جو ہے وہ کنسنٹریٹنگ کا جو پرابلم ہے وہ بہت عام ہو رہا ہے کوور نائنڈین کے اندر پیدا ہونے والی سٹریس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں تو اسی وجہ سے لوگ اپنے جو گولد ہیں اپنے جو ٹارگٹس ہیں ان کے اوپر پرابر کنسنٹریٹ نہیں کر پارے لوگوں کو مختلف قسم کی جو ان کی فیزیکل پرابلمز ہیں جسمانی بیماریاں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو میرے خیال میں ہمیں کوورڈ نائنڈین کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں نفسیاتی مسائل کے اوپر بھی فوکس کرنا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ لوگوں میں یہ جو نفسیاتی مسائل قیدہ ہو رہے ہیں ان کے نقصانات ہیں ان سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم لوگوں کو کوورڈ نائنڈین کے نفسیاتی مسائل کے بارے میں اویر نہیں کریں گے تو اس کے ہمیں بہت جو سنگین نتائج ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ہیلزی مائنڈ چینل کی طرف سے کوورڈ نائنڈین کے نفسیاتی مسائل پر اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہمیں صرف جسمانی مسائل کے اوپر فوکس نہیں کرنا بلکہ ہماری سوسائٹی کے مختلف جو لوگ ہیں ان میں جو مختلف نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں